بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت زبردست کچوری بنانا سکھا رہی ہوں آپ کی یونیک سٹائل کچوری بنانا سکھاؤں گی جو کہ میں نے خود بنائی ہے اور آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اور جو نئے بچے بنانا سکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی کچوری تیار کریں گے اور یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی ہے اور یہ اوپر سے رسپی ہے اور اندر سے سوفٹ ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھاتی ہوں کہ آپ نے ایک پاؤ میدہ لینا ہے اس کو چھان کے ساف کر کے ایک ڈونگے میں ڈال لیجئے اور اس میں ایک چمچ ٹی سپون نمک ڈال دیجئے اور تین ٹیبل سپون اس میں گھی ڈال دیجئے اب پانی کے ساتھ اس کو آپ اچھے سے گھون لیجئے جس طرح کہ ہم گھر میں روٹی بنانے کے لیے آٹا گھونتے ہیں اس لیے اسی طریقے سے آپ اس کو بھی اچھے سے گھون لیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے گھون لیں تاکہ یہ نرم اور سوفٹ ڈو تیار ہو جائے آپ نے اس کو زیادہ سخت نہیں رکھنا اور نہ ہی زیادہ نرم رکھنا ہے اس کو درمیانہ آپ نے گھوننا ہے تاکہ آپ جو کچوریاں تیار کریں گے وہ آپ کی اچھے سے کچوریاں تیار ہو جائیں اب آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے گھون لیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اور آہستہ آہستہ آپ اس کو ڈو کو تیار کیجئے اور پھر آپ نے بلکل اس کو آٹے کی طرح گھوڑنا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئکان کے بٹن کو پریس کریں اور کمٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری کچوری پساندہ ہے تو ضرور لائک کیجئے گا میں نے یہ آٹا سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑے دیر کے بعد یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کے پیڑے بنانا سکھاؤں گی اب میں نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے اور اس میں میں پیاز اور پودینہ ہاری میرچے اور سبس دنیا یہ تمام چیزیں میں نے رکھ لیا ہے اور شیئرٹ کیا ہوا بوائل کیا ہوا میرے پاس چکن ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال کے پہلے میں اس کا مسالہ تیار کروں گی پھر میں اس میں چکن ڈال کے اس کو اچھے سے تیار کروں گی اب یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب میں نے اس میں چکن بھی ڈال دیا ہے اب میں اس کو ہستہ ہستہ فرائی کروں گی اس میں میں نے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون سرخ مرچ لے لی ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دی ہے اب پسی ہوئی کالی مرچ وہ بھی میں ایک ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی اور ریڈ چلی سوس اور یہ تین چمچ لے لیجئے ٹیبل سپون اور اس میں سویا ساس بھی میں نے ڈالنا ہے وہ بھی آپ 3 ٹیبل سپون وہ بھی اس میں ڈال دیجئے تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا اس میں ہو جاتا ہے آپ بھی اس طریقے سے اس کو بنائیے گا انشاءاللہ آپ بھی بہت مزے کی یہ ریسپی تیار کریں گے یہ کچوریاں بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں آپ گھرونوں کو مہمانوں کو اور ضرور بنائیے گا اور بچوں کو کھلائیے گا مزار سے آپ مت مگوائیے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہو کیونکہ بزار میں آپ کو پتا ہے کتنا مہنگائی ہے اور ہم نے یہ چیزیں گھر میں بھی تیار کرنی ہے اور کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں میں نے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں تاکہ یہ بھی اچھے سے اس میں فرائی ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ بھی اس میں شامل ہو جائے میں نے جو آپ کو دھنیا اور پودینہ بتایا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کا بیزائقہ بہت اچھے سے آجتا ہے اگر آپ کے پاس کو گھر میں اور سبزی ہے کوئی بھی آپ سبزی میں بری کٹ کر کے ڈال سکتے ہو دال سکتے ہیں میں آپ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب میں آٹے کو دیکھوں گی اس کی ڈو تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی نرم جس طرح کی ہمیں چاہیے تھی اسی طرح کی ہم نے بنا دی نہ زیادہ سخت ہے اور نہ زیادہ نرم ہے اب میں اس کے پیڑے بناوں گی اس کا ایک پیڑا لے کے اس کو میں تیار کروں گی پھر اسی پیڑے کو میں کٹ کے اس کے دو پیڑے کر دوں گی ابھی میں نے ایک پیڑا تیار کیا ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کے دو پیڑے کس طرح کر دے ہیں اب اسی طرح میں اس کے چار اور پانچ پیڑے بنا لوں گی جتنے بھی ساٹے سے بنتے ہیں اور پھر میں نے کو ڈبل کاٹ کے ڈبل کاٹ دوں گی ٹھیک ہے اب آپ نے بیلن سے اس کو اچھے سے روٹی کی طرح گول کرنا ہے اور پھر آپ نے جب دیکھیں کہ یہ روٹی کی طرح گول ہو چکی ہے تو اس میں گھی لگانا ہے اور چاروں طرف گھی لگانے کے بعد گھی آپ نے اتنا زیادہ نہیں لگانا صرف اس کو آپ نے روٹی کے اوپر لگا دینا ہے جس طرح کہ ہم آپ پرانٹھوں پر لگاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چاروں طرف یہ گھی لگا دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا گھی لگانے کے بعد اس پر ٹی سٹینر سے میدہ چھڑک دوں گی آپ نے اسی طریقے سے جس طرح کہ میں ٹی سٹینر میں یہ میدہ ڈال کے اس کے اوپر چھڑک رہی ہوں آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے اب ہم روٹی کو تھوڑا سا ڈبل کریں گے اس طرح پھر آپ دوبارہ دوسری طرف سے اس کو ڈبل کریں گے جس طرح کہ دونوں طرف سے ہم نے اس کو یہ ڈبل کر دیا اب پھر دوبارہ ہم نے گھی لگانا ہے اور اچھے سے گھی لگا کے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے اب میں اس کو اچھے سے اس کے اوپر گی لگانے کے بعد پھر دوبارہ سٹینر میں میدہ ڈال دوں گی اور میدے سے یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی پیڑا تیار ہوگا روٹی تیار ہوگی اب یہ دیکھیں میں نے بلکل جس طرح کمیز میں پلیٹہیں ڈالتی ہیں اسی طرح سے میں اس میں پلیٹہوں کی طرح اس کی لیئرز بنا دوں گی اور یہ دیکھیں اس کو آہستہ آہستہ میں تھوڑا سال لبائی میں لے جاؤں گی یہ جتنا آپ لمبا کر سکتے ہو اپنے ہاتھوں سے کیونکہ آٹا تو نرم ہوتا ہے جس طرح بھی آپ نرم کر سکتے ہو اس کو کار لیجئے اور تھوڑا سال لبائی میں رکھیے گا کیونکہ ہم نے اس کو رول کرنا ہے تاکہ جتنا بھی اس میں لیئرز آئیں گی وہ بہت ہی اچھی لگیں گی اور بہت ہی پیاری لگیں گی اور کھانے میں بھی اس کو اور دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھی چیز بنے گی اب آپ نے اس کو اچھے سے رول کرنا ہے اور ائر ٹائٹ کرنا ہے تاکہ اس میں ہوا نہ آئے اور اس کا اچھے سے اگر آپ اس میں اس کو ڈیلا کریں گی ہوا آئے گی تو یہ اس کی لیئرز اچھی نہیں بنیں گی اس لیے آپ پہلے ہی اس کو اچھے سے ائر ٹائٹ کر دیجئے یہ دیکھیں میں نے یہ چار پیڑے تیار کیے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنی اچھے لیئر اس میں آپ کو دکھ رہی ہوگی اب یہ ان کو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہر پیڑے کو میں ڈبل کروں گی دو دو بنا کے پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح اب آپ نے تیز نائف لینی ہے اس سے آپ نے آرام سے اس کو اچھے سے کٹ کرنا ہے دبا کے نہیں کرنا تاکہ وہ آپ کی لیئرز نہ غائب ہو جائے اس لیے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو آرام سے آٹے کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں اچھے سے دو پیڑے بنا لیئے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتنے زبردست اس میں لیئرز آئی ہیں جو کہ ہمیں ضرورت تھی تو آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ دیکھیں تمام لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں میں نے کسی طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے اب میں نے ایک پیڑے لے لیا جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک پیڑے کے میں نے دو کٹ کی ہیں اور دو پیڑے بن گئے ہیں اب میں ان کو آرام سے اپنے انگوٹے کی مدد سے آہستہ آہستہ اس کو گرائی میں گول کروں گی تاکہ جو اپنے فیلنگ اس میں رکھنی ہے وہ آسانی سے اس میں فیلنگ آ جائے آپ یہ دیکھیں جو لیئر والا حصہ تھا میں نے بھر کے سائٹ پر رکھا ہے اور جو سادہ حصہ تھا وہ میں نے اندر کی طرف رکھا ہے کیونکہ جب یہ تیار ہوگی تو لیئر والا حصہ جو اوپر آئے گا وہ بہت ہی اچھا لگے گا اب میں نے اس میں فیلنگ ڈال دی ہے اسی طریقے سے آپ اس کو اچھے سے پیڑے کو ٹویسٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس پر نوٹ لگا دیجئے جس طرح کے یہ میں نے اس کو تیار کرنے کے بعد پیڑے کو نوٹ لگا دی ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اب میں نے یہ دیکھیں سارے پیڑے تیار کر دیئے ہیں اور میں اس کو آپ کو چوری بنانے کے لئے تیار کروں گی اب میں نے ایک کلو آئل لیا ہے اور اس کو میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے گی کو ہم نے یا آئل کو ہم نے اتنا گرم نہیں کرنا ٹھنڈے گی میں ڈالنا ہے تاکہ یہ لو فلم پہ آہستہ آہستہ پکتے رہے آپ نے آگ اس کی تیز نہیں کر دی ورنہ اس کی تمام خوبصورتی اور جو ہم نے محنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور آپ اس میں اتنی کچھ اوریاں ڈالیں جو آسانی سے اس میں پاک جائیں کیونکہ اس کی لیئر کھلے گی آہستہ آہستہ اس کی لیئر کھلے گی اور یہ اگر آپ نے زیادہ کچھ اوریاں بچ میں ڈال دی تو وہ پھر اچھی نہیں بننے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہیں آپ نے آہستہ آہستہ لو فلم پہ اس کو پکانا ہے آپ یہ دیکھیں تمام لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں کھل گئی ہیں اور اچھی لگ رہی ہیں آپ نے بھی اس کو اسی طریقے اسی کو کچھ اوری کہتے ہیں اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور پانچ منٹے کے لیے اس کو دوبارہ فرائی کریں گے دوسرے حصے کو ایک حصہ مراہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور دوسرے کو بھی ہم آہستہ آہستہ یہ دیکھئے اس کی بھی کرنچ کتنے زبردست آئے ہیں اور لیئرز کتنی اچھی ہو گئی ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے ہم چائے کے ساتھ اپنے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں گاروانوں کو کھلا سکتے ہیں اور یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ بنائیے گا انشاءاللہ میرے سے بھی بہتر بنائیں گے اور مجھے ضرور بتائیے گا کمٹ کر کے کہ آپ کو یہ میری کچوریاں اچھی لگی ہیں اور مجھے ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور آپ بھی ضرور اس کو بنائیے گا یہ دیکھئے میں نے پلٹ کے اس کو دوبارہ ماشاءاللہ کتنا گولڈن شیڈ آیا ہے اور کتنے زبردست بنی ہے اوپر سے یہ کرنچی ہے اور اندر سے یہ نرم ہے سوفٹ ہے اور کرسپی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی آپ نے مزے کی یہ چیزیں تیار کرنی ہیں اس کے ساتھ آپ کیاچپ کوئی چٹنی جو بھی آپ پسند کرتے ہو آپ رکھ سکتے ہو آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہماری کچوریاں تیار ہوئی ہیں جو تیار ہو چکی میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقی میں نے پھر کڑائی میں ڈال دی ہیں اور یہ آپ ضرور بنائیے گا بہت آسان ہے اور آپ نے اس کو آپ نے میرے فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میری کچوریاں پسند آئی ہیں انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی بنائیں گھرول کو کھلائیے گا پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چٹنی جو بھی کیچپ ہے آپ اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور میں آپ اجازت چاہوں گی اللہ آپ سب کے لئے آسانیہ کرے اللہ حافظ